موسیقی اسلام علیکم ناظرین جماعت اسلامی ہند حلق مہراشت کی مہانہ نیوز بلیٹن نومبر 2021 کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اسلام کی ترویج و اشاعت تہذیب و ترقی میں امہات المومینین و صحابیات کا حصہ غیر معمولی ہے مغربی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت ہمارے گھروں میں سرائیت کر رہا ہے اس کے تدارک کے لیے ان پاک ہستیوں کی سیرت و کردار ہمارے لیے مشل راہ ہے معاشرے میں قواتین کا حقیقی مقام انہیں حاصل ہو اور وہ معروف کے خیام اور منکر کے ازالے میں اپنا کردار ادا کریں ان مقاصد کے مدنظر شعب خواتین جماعت اسلامی ہند حلق مہراشر نے ہفتہ سیرت صحابیات با انوان وہی ہے راہ تیرے عظم و عشق کی منزل 22 تا 28 نومبر کا انخواد کیا اس ہفتہ سیرت صحابیات کے دوران ملی بہنوں سے انفرادی و اجتماعی ملاقاتے کر کے صحابیات کی زندگیوں کے روشن پہلوں سے واقف کروایا گیا مہم کے آخر دن مختلف مقامات پر کنونشنڈے کا احتمام انعامات کی تقسیم اور سرٹیفیکٹ سے نوازا گیا مہم سے کثیر تعداد میں خواتین نے رہنمائی حاصل کی جماعت اسلامی ہند حلق مہراشر کے امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے اپنے مختصر پیغام کے ساتھ خواتین کی حوصلہ وضائی کی اور بہتر انسانی معاشرے کی تعمیر میں ان کی کوششوں کو سراغ جماعت اسلامی ہند ناندیر کی جانب سے مریضوں کے لیے صحت و طبی رہنمائی کے مقصد سے بارہ نومبر بروز ہفتہ دفتر جماعت میں مرکز برائی طبی رہنمائی میڈیکل گائیڈنس سنٹر کا افتتاح ناندیر کی میر جیشری پاورے میڈم کے ہاتھوں عمل میں آیا افتتاحی پروگرام میں شعب سہت و طبی رہنمائی کے ریاستی انچارج محمد نعیم نے شعبے کے تحت انجام دیئے گئے کاموں کی مختصر رپورٹ پیش کی ناندیر کی میر جیشری پاورے نے میڈیکل گائیڈنس سنٹر کے اس کام کو وقت کی اہم ضرورت بتایا اور اس کے لیے ان کے ذریعے ہر ممکنہ تعاون کا تیخن دیا ریاست بھر میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے جاری مختلف میدانوں میں سرگرمیوں بطور خاص صحت خدمت خلق تعلیم اور مایکرو فائنانس کے میدان میں جاری سرگرمیوں کی تفصیلات جوائنٹ سیگریٹری حلق مہاراشتر زبیر احمد خان نے پیش کی فرمائی پروگرام کا اختتام عبدالجلیل صاحب رکنشورہ حلق مہاراشتر کے صدارتی کتاب سے ہوا جماعت اسلامی ہند کی ناگپور نارت ویسٹ یونٹ نے تیرہ نومبر کو ینگ انٹرپرنر فیسٹ وائی ای ایف بارہ کائنخاد عمل میں آیا مذکورہ میلہ ینگ ٹرانسفارمرز کے تحت منقض کی جانے والی ورکشاپ سیریز کا اختتام تھا جس میں دس سے پندرہ سال کی عمر کے تیس بچوں کے ساتھ بارہ سیشنز منقض ہوئے ورکشاپ سیریز کا مقصد بچوں اور نوجوانوں میں کاروباری اخدار کو فروغ دینا تھا خالد خان پروڈکٹس ڈائریکٹر کلاود ٹیکنالوجیز بینگلور نے شرکہ کی رہنمائی فرمائی ٹیکٹیکل سیشنز میں مختلف سرگرمیاں گیمز پروجیکٹس تھیوری کی صورت میں پیش کیے گئے جس میں ورکشاپ کے شرکہ بچوں کو انٹرپرنرشپ کی مہارتوں کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جو بارہ سیشنز کے دوران پیش کیے گئے وائی ایف بارہ کا آغاز ینگ ٹرانسفارمرز کے سٹالز کے ساتھ ہوا بچوں اور ان کے والدین سے خطاب کرتے ہوئے رزوان احمد نے کہا کہ ٹیکنالوجی کس طرح تاجروں کو اس مسابقتی مارکٹ میں مواقع فراہم کر سکتی ہے انہوں نے اس میں مختلف آپشنز بھی تجویز کیے ڈاکٹر وائشالی چوپڑے نے بتایا کہ کس طرح کوئی شخص تمام تر مشکلات کے باوجود معاشرے میں با اختیار اور خوشحال ہو سکتا ہے سی اے رزوان نے کہا کہ جب ہم ملازمتوں میں کمی کو دیکھتے ہیں تو اس مشکل بازار میں لوگوں کو برخرار رکھنے کے لیے کس طرح انٹرپرنرشپ امید کی کرن بن سکتی ہے ماہر ابیال اول کی مناسبت سے حلق خواتین جماعت اسلامی ہن آکولا نے سیرو تنبی کوئیز کا انخواد کیا تھا اس کا جلسے تقسیم انعامات اتوار چودہ انعامر کو مسلم اردو ہائی سکول کے میدان میں انخواد عمل میں آیا مقابلے میں چھ سو سے زائد لڑکیوں و خواتین نے حصہ لیا تھا گروپ اول بائیس سال سے کم عمر اور گروپ دوہم بائیس سال سے زائد عمر کی خواتین تھی اول انعام فریج دوہم انعام واشنگ مشین اور سوہم انعام گیس چولہ کا سٹ دیا گیا علاوازی ہر گروپ سے دس دس شریف مقابلے امیدوار کو ترقیبی انعامات بھی دیے گئے جمعیت الالماہ ہند لاتور نے بلا صدی خرض خدمات کو سراحتے ہوئے جماعت اسلامی ہند لاتور کے یونیٹی اربن کریڈٹ کوپریٹیو سوسائیٹی کو محسن خوم ملت ایوارڈ سے نوازا اس موقع پر ایوارڈ پیش کرتے ہوئے جمعیت الالماہ کے مہراشتر صدر مولانا حافظ ندیم صدیقی مرٹوڑا کے صدر مولانا حبیب الرحمن خاسمی جنرل سیکریٹری خاری شمس الحق زلی لاتور صدر مولانا عبدالجبار مظاہری و دیگر احمد ذمہ داران جمعیت الالماہ موجود تھے جماعت اسلامی ہند لاتور کے امیر مخامی محمد شفاق سوسائیٹی کے چیئرمن عبرار محسن وائس چیئرمن سحیل خاضی نے یہ عزاز خبول فرمایا دور جدید میں جہاں انسانوں نے بہت ترقی کی ہے وہیں کئی طرح کے مسائل نے بھی جنم لیا ہے جس میں خاندان کا شیرازہ بکھرنا بھی شامل ہے ٹوٹتے بکھرتے خاندانوں کو استقام بخشنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ریاست کے مختلف شہروں میں خاندانی مفاہمتی مرکز قائم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں چھے نومبر کو جماعت اسلامی ہند مالگاؤں کی جانب سے فیملی کانسلنگ کا تفہیمی پروگرام وہ کانسلنگ سنٹر کا افتتاح ہوا اس تخریب کی صدارت مہمان خصوصی مولانا نصیر احمد اسلاحی ناظم مجلس علم مہراشر نے فرمائی کیس سٹڈی کے طور پر مردخواتین کے چار الگ الگ گروپ کو ایک ایک کیس دیا گیا جس پر مہمان خصوصی نے رہنمائی کی مذکورہ پروگرام میں مردخواتین کی کثیر تعداد موجود تھی جماعت اسلامی ہند اول روز سے اس لیے کوشہ رہی ہے کہ مسلمانوں میں تفہیم قرآن کا جذبہ پروان چڑھے اور وہ راست طور سے قرآن سے جڑ جائیں اسی مقصد کے تحت مرکز اسلامی سلک ملس کالونیز میں منقض مظاہر قرآن میں خوش الہان تلاوت کے بعد اس کی ترجمانی کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر شرکانی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خابل مبارک باد ہیں مرکز کے بزرگ و مربی ذمہ دار جنہوں نے اس طرح کے مظاہر خرات کا آغاز کیا انہوں نے امی جتائی کہ مستقبل میں اس طرح کے مظاہر خرات کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ امت میں قرآن مجید سے وابستہ ہونے کا جذبہ پروان چڑھے جماعت اسلامی ہند کلیان نے جہیز کی رسم ختل جنین رحم مادر میں بچیوں کا ختل اور فہاشی کے توفان کے خلاف سمینار کا انخواد کیا تاکہ معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہو رہی نائنصافیوں اور ظلم کے خلاف بیداری پیدا کی جا سکے مسکرہ سمینار میں ڈاکٹر اکرام کاتیوالا شاہستہ کھاٹک ایڈوکیٹ کرانتی روڑے ساگر و آگھلا وغیرہ جیسے کئی دانشوروں اور سماجی کارکنان موجود تھے اس موقع پر کتاب فرماتے ہوئے تمام ہی مقررین نے کہا کہ تیزی سے ترقی کرنے والی اس دنیا میں خواتین اب بھی بہت سے حقوق سے محروم ہیں پرانے رسم و رواج کے بوجھ کے سبب وہ زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں اس میں سب سے اہم جہیز کے لیے خواتین کو حراسان کیا جانا ہے اس کے علاوہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے معاشرے میں فہاشی اروج پر ہے حکومت کی جانب سے اس پر پابندی کے باوجود ہمیں خود بھی فہاشی سے بچنے کی ترقیب دھوننے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ختل جنین اور نائنصافی کے اطلاف جد و جہد میں تیزی لانی کی ضرورت ہے ناظرین اس ماہ کی نیوز بلٹن میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی